پاکستان میں الیکشن کا انقاد ہوئے آج چار دن مکمل ہو چکے ہیں مگر اب تک بہت سارے حلکی ایسے ہیں جن کے ریزلٹس سامنے نہیں آسکے ہیں اور بہت سارے حلکی ایسے ہیں جن کے اندر جو ریزلٹس آئے تھے اور جو امیدوار جیت گئے تھے انہوں نے اپنی جیت کو جالی قرار دے کر پاکستان تاریک انصاف کی امیدواروں کی جیت کے نام کر دی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جیتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے تھے مگر دھاندلی کر کے ہمیں جیتوائی گیا اب جو سین ہے وہ سین ایسا ہے کہ ہر چیز سب کچھ اتنی بوئی طرح مڑ چکا ہے کا بندازہ لگائی ہے کہ پی ٹی آئی کی اس تاریخی فتح کے بعد پاکستان کے میڈیا کے اوپر دو دو ٹکے کے جو ٹٹو بیٹھے ہوتے تھے جو دانشور بیٹھے ہوتے تھے ماہرین بیٹھے ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ جی پاکستان تاریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نے جیت پائیں گے لوگ باہر نہیں نکلیں گے لوگ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے وہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں لکھ لیں گے ان کے اندر اب ایسی مایوسی ایسی سراسمیگی اور ایسی اداسی پھیلی ہوئی ہے کہ جیسے انیس سو چھانوے کے ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میں جب سعید انور اور آمیر سہیل کی پٹائی کے دوران بھارتی تماشائیوں کو سامپ سون گیا تھا بلکل وہ اسی نصف پاکستان کے اندر ہے اب دیکھیں پاکستان کے اندر کیا کچھ اس الیکشن کے بعد وڑ چکا ہے کہا جاتا تھا کہ جی عمران خان جو ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پر حکومت کرتا رہا ہے بے ساکھیوں پر یہ حکومت میں آیا تھا بے ساکھیوں کے اوپر اس نے حکومت بنائی تھی لیکن اب دیکھا ہے پوری پاکستانی قوم نے کہ عمران خان کے خلاف یہ جو بیانیاں بنایا گیا تھا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پر آتا ہے پوری طرح موڑ چکا ہے اس کے بعد یہ ساری مقبودیت ای ٹی ایم کی بدولت ہے یہ بیانیاں بھی عمران خان کے خلاف بنایا گیا تھا کہ جی وہ جو ای ٹی ایم کہا جاتا تھا اس کو جہاز دیتا تھا عمران خان کو جس نے پھر اس تقام پاکستان پارٹی بھی بنائی اب دیکھیں آپ نے کہ جانگیر ترین کے کتنا برا حشر ہوئے اس نے سیاست چھوڑ دیئے سیاست کو گڑبائے کر دیا ہے سیاست کو اللہ حافظ کر دیا ہے اور یہ بیانیاں بھی پوری طرح موڑ چکا ہے کیونکہ اس سن یہ بیانیاں بڑے زور اور فور سے بنائے گیا تھا کہ یہ جانگیر ترین کے بغیر تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا جہاز اس کی پارٹی کو کامیاب کر رہا ہے اور جیسے ہی اس کا یہ ای ٹی ایم عمران خان سے دور ہوگا تو عمران خان کی پیار پارٹی وڑ جائے گی عمران خان کی سیاست وڑ جائے گی دراصل عمران خان کھڑا ہوا ہے جانگیر ترین اور اس کو لانے والے وڑ چکے ہیں اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیے کہ مریم بی 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 بڑی پوسٹ نے کیا کرتی وہ کہتی تھی کہ یہ دو آزار بائس کے اندر یہ جو پارٹی ہے یہ فوری طور پر تحلیل ہو جائے گی اور ان کا کوئی جیسے ان کی حکومت گئی ہے یہ جتر بیتر ہو جائے گے مگر پاکستانی قوم نے دیکھا کہ مریم بی بی کی اپنی جماعت وڑ گئی ہے پاکستان دری کے انصاف ابھی بھی اسی طرح ڈنکے کی چوٹ پر کھڑی ہوئی ہے پھر یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو پی ٹی آئی چاہی برگر بچے آج پوری پاکستانی قوم کو اپنے سینے کے اوپر لے کر کھڑے ہوئے ہیں وہ سینہ تاکھوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کی سب سے بڑی طاقتوں کہا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے ہمارا ووٹ اسی کے حق میں نکلنا چاہیے کسی اور کے حق میں نکلا تو ہم احتجاج کریں گے یہ بیانیاں ممی ڈیڈی والا بھی پوری طرح وڑ چکا اب آپ اس کے بعد یہ دیکھئے کہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ تو صرف چند شہروں کے اندر ہیں چند علاقوں کے اندر ہیں چند بڑے شہروں کے لوگ جہاں وہ پی ٹی آئی کے بیچے بھاگ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر تو نون لیگ اور پیوپلس پارٹی چھائی ہوئی ہے یہ بیانیاں بھی بڑھ گیا یہ بیانیاں بھی تتر بتر ہو گئے ہیں پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے چند ٹٹو قسم کے جو ٹولے ہیں ٹٹو قسم کے جو لوگ ہیں مفاد پرس ٹولے ہیں وہ نون لیگ اور مریم بی بی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پیوپلس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں باقی ساری چیزیں ان کی جو تھی وہ مکمل طور پر وڑ چکی ہیں اچھا پھر انہوں نے کہا نو مہی کے اوپر انہوں نے انکن پیٹی آئی کو تنکے رکھ دیا ہے اور اب ذرا پیٹے ووٹ لے کر دکھائے مریم بی 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 اپنی جلسوں کے اندر اپنی تقریروں کے اندر کہتے ہیں اب کوئی عمران خان کو ووٹ دے کر دکھائے نو مہی کے بعد عمران خان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا اور پھر ریزلٹ کے آیا ہے کہ مریم بی بی کی پارٹی تو وڑ گئی ہے آج بھی پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو مل چکا ہے تو ان کا یہ بیانیاں بھی وڑ گیا ہے اور پھر یہ بھی بار بار کہا جاتا رہا کہ جی عمران خان کی انہا نے عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کو برے دن دکھائیں برا وقت دکھائیں آپ کو یاد ہو گئی رہا اب حکومت چلی گئی تھی اور ان کے پر ظلم و جب رو رہا تھا تو اب یہ بیانیاں بھی پوری طرح وڑ گیا ہے کہ جی نہیں اس نے اس کی انہا نے یہ برا وقت بھی نہیں کھایا بلکہ اس کی حمد و شجاعت نے پاکستانی قوم کی آنکے کھولی ہے پاکستانی قوم کو شعور دے دیا ہے پاکستانی قوم کو سوچ دے دیا ہے پاکستانی قوم کو نظریہ دے دیا ہے اور یہ بیانیاں بھی ان کا بڑی بری طرح وڑ گیا ہے اب اس کے بعد ناظرین اور بھی بڑے ایسے بیانیاں جھوٹے بیانیاں بنائے گئے تھے جن کے ذریعے عمران خان کو ناکام کرنے کی عمران خان کو فیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ سارے بیانیاں بڑے بڑی دلچسپ کا کہانی ہے یہ وہ سارے بیانی ہیں بری طرح وڑ گئے ہیں وہ ایک ایک بیانی ہے آج کسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ روکیسٹر ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیر بگ آف ایکس کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہماری بگ آف ایکس پیر کو فالو کر لیجے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجے اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے یوٹیو چینل جو پر دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر لیجے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجے اور یاد رکھئے گا آپ کے اس معمولی سے کلیک سے آپ کو فرق نہیں پڑتا مگر ہمیں بڑی سپورٹ ملتے تو یہ کام آپ نے ضرور کر دینا اور ہم سب کو اللہ تباری وطالہ کہ حضور اب یہ بھی دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پر وردگار امران خان کو پاکستان کا اگلا وزیرا زمانہ اگر آپ یہ ہم سب سب کے ساتھ میں کرتے ہیں تو ہمیں شامل ہونا چاہئے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لگ دیجئے گا میں ہوں شکیل ایدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکس نظرین اگرامی نون لیگ نے پیپل سپائٹی نے اور ان کے جو ٹٹو تھے انہوں نے یہ بڑا ایک اور انہوں نے بیانی کا بنایا تھا کہ جی اب پی ٹی آئی کو کوئی امید بار نہیں ملے گا 9 مہی کے بعد کہتے تھے جی ان کے پاس تو ٹکٹ ہولڈر ہی نہیں ہوگا ان کے تو کوئی ٹکٹ ہی نہیں لے گا آپ کو یاد ہوگا نا جیو کے اوپر اور سما کے اوپر دنیا نیوز کے اوپر آ کے یہ 24 نیوز کے اوپر آ کے چڑھ چڑھ کے کہتے تھے کہ جی اب پی ٹی آئی کو کوئی امید بار نہیں ملے گا اور یہ بیانی ہے جو تھا 8 فروری کو 9 فروری کو 10 فروری کو پوری پاکستانی قوم نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کا یہ بیانیاں بھی پوری طرح وڑ گیا ہے اور ہر جگہ سے ایک ایک پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹ کے اوپر چار چار امیدوار تھے اور اب وہ دیکھا ہے آپ نے وہ کتنی اچھی اگزمپل سامنے آئیے کہ پی ٹی آئی نے جس عورت کو ٹکٹ دیا وہ ہار گئی اور پی ٹی آئی نے جس کو اگنور کیا تھا وہ آزاد حیثیت میں جیت گیا اور پھر پاکستان پہ تحریک انصاف کا حصہ بن گیا یہ اندازہ لگائی ہے کہ یہ جو ان کا بیانیاں تھا کتنی بری طرح وڑ گیا اس کے بعد بنون لیگ اور مریم بھی بھی کہا کرتے تھے جی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے کے بعد پاکستان میں کوئی باقی نہیں رہا ہے اور عمران خان کی سیاست بھی ختم ہو گئی عمران خان کے ووٹر سپورٹر بھی ختم ہو گئے عمران خان کے کارکن بھی ختم ہو گئے عمران خان کے امیدوار بھی ختم ہو گئے اس کی سیاسی پارٹی کا دھڑن تختہ ہو گئے یہ ساری باتیں کی جاتی رہی مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہی مگر کیا ہوا یہ بیانیاں بھی بڑھ گیا اچھا اس کے بعد یہ بیانیاں بنایا گیا بار بار کہ جی جو قوم ہے یہ تو قوم ایک جگہ جوم ہے یہ کب کھڑی ہوتی ہے پاکستانی قوم تو بالکل اپنے شعور میں ہی نہیں ہے پاکستانی قوم کو تو اکل نہیں ہے پاکستانی قوم پڑی لکھی نہیں ہے پاکستان کے دیہاتوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اب جن ٹکے دے کے کہیں بھی وارڈ ڈالوا سکتے ہیں یہ پاکستانی جو لوگ ہیں یہ قوم نہیں بن سکتے ہیں اس لئے یہ بڑی نون لیک کو اور پیپلس پارٹی کو آسانی سے جتوا دیں گے یہ بیانیاں بھی پوری طرح وڑ گیا سب سے بڑا جو ان کا بیانیاں تھا یہ بیانیاں تھا کہ جی ساری گل ہو گئی ہے بڑے بڑے نون لیکی جو تھے وہ مختلف حلقوں کے اندر جا کر کہتے تھے یہ تقریروں کے درمین ساری گل ہو گئی ہے اب ہمیں جیتنے کی ضرورت ہی نہیں ہمارا الیکشن جو ہے وہ جیتا جیتا ہے ہم جو ہے وہ حکومت یزیلی بنا لے گے ان کا سب سے بڑا بیانیاں یہ اس لئے تھا کہ عمران خان کے کارکنان عمران خان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر مایوسی پھیلائی جائے ان کو کسی نے کسی طرح الیکشن ڈے سے دور کیا رہا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ گساڈی گل ہو گئی ہے جیسا بیانیاں بھی پوری طرح وڑ چکا ہے بھائی غیرت اور ضمیر تو ان لوگوں میں ایک آدھ فیصد کے علاوہ اور کہیں ہے ہی نہیں اب ان کو پاکستانی قوم خودکوشی کا مشورہ بھی نہیں دے سکتی کیونکہ ان بزدلوں نے اس پستی کے اندر گرے ہوئے ان لوگوں نے اپنی بزدری اور پستی کو انجوائے کرنے انہوں نے غیرت نہیں کرنی ہے حکومت بنے یا نہ بنے اس سے کتن کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی نے ایک تیش شدہ ہاری ہوئی جنگ بہادروں کی طرح لڑ کر ثابت کیا یہ بزدلوں چوروں اور شکست خوردہ کی پارٹی نہیں ہے یہ یوت کی پارٹی ہے یہ پاکستانی عوام کی پارٹی ہے یہ پاکستان کے نوجوانوں کی پارٹی ہے یہ پاکستان کے بزرگوں کی پارٹی ہے یہ پاکستان کے بچوں کی پارٹی ہے یہ پاکستان کی بہینوں مام بیٹیوں کی پارٹی ہے یہ پاکستان کی خواتین کی پارٹی اور یاد رکھے گا تاریخ بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا کے بہادروں کی طرح جہاد کرنا اب صرف پاکستان پیریکن صافی جانتی ہے اور پی ٹی آئی والوں نے قوم کو سر اٹھا کر جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے اب یہ کھڑ پینچ اپنی چالے چلتے رہے ہیں اب یہ دو نبریاں کرتے رہے ہیں اب یہ دھاندلیاں کرتے رہے ہیں یہ ہارے ہوں کو جتوائیں اور جیتے ہوں کو ہروائیں یاد رکھے گا یہ کوئی انہونی نہیں کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں چند دن چند ماہ یا چند سال تاخیر ہی کر سکتے ہیں نا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن پاکستانی کام یاد رکھے تبدیلی کبھی بھی ایک دن میں نہیں آتی یہ الیکشن در الیکشن در اصل ایک ریہرسل تھی ایک حجوم کو ڈسپلن کر کے ایک قوم بنانے کی ریہرسل تھی اصل میچ تو پانچ سال کے بعد کھیلا جائے گا جب پورے ملک میں یہ نوجوان تبدیلی لے کر آئیں گے کیونکہ اگلے پانچ سال کے بعد آج کا تیرہ سالہ بچہ پہلی دفعہ ایک نئی سوچ کے ساتھ وارڈ دینے لکھ لے گا انشاءاللہ تب چور اور انہیں سپورٹ کرنے والی کواتوں کا یہ آخری میچ ہوگا وہ اور پھر پاکستانی نوجوان جو وہ پاکستان کی باگ ڈور سنبھال لیں گے اب پاکستان کے نوجوانوں کو ایک مقصد مل چکا ہے اب انہیں منزل مل چکی ہے اب یہ راستے پر چل پڑے ہیں اور یہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو کچھ بھی سامنے آئے گا جس قسم کی طاقت استعمال کی جائے گی جس قسم کے لوگ سامنے آئے گی سب کو وارڈ کے رکھ دیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو جو روشن مستقبل ہوگا اس کا خواب ضرور پورا ہوگا ہم سب کو دعا کرنی ہیں ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر اہم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیر آزم اس شخص کو بڑا گیا اس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اب تو باقاعدہ طور پر الحمدللہ سبح الحمدللہ یہ قبریں بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں کہ جی جو عمران خان ہے اس کو بنی گالا شفٹ کیا جار ہے بہت جلد عمران خان بنی گالا شفٹ ہو رہے گا پھر وہاں سے آہستہ آہستہ اس کے اوپر سے پابندی ہٹائی جائیں گی اس کو سہولیات دینا شروع کر دی جائیں گی اور پھر باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا جائے گا جی عمران خان جو ہے وہ تمام کیسز کے اندر اس کی زمانت ہو چکی ہے اور وہ اب ایک آزاد شہری ہے ایک آزاد پاکستانی ہے وہ آزاد پاکستانیوں کی طرح جا کہیں آ جا بھی سکتا ہے سیاسی کمپین بھی کر سکتا ہے لوگوں کے ساتھ بھی مل سکتا ہے بہت جلد پاکستانی قوم یہ خبر سننے جا رہی ہے خوش خبری سننے جا رہی ہے لیکن ہم سب کو اللہ کے در پر ہمیشہ سجدہ شکر کرتے رہنا ہے کہ ہمارے پاک پرودگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ستر سال بعد چہتر سال بعد پیجتر سال بعد بالاخرتوں نے اس حجوم کو قوم بنا ہی دیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں امران خان کو سپورٹ کرنے والی ہر آواز کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا